اگر ہے تو حدیث امام سے بتائیں اگر نہیں ہے تو بھی حدیث سے بتائیں مطلقیت متعت النساء جو عورتوں سے کی جاتی ہے ہاں وہ مطلقہ نہیں ہے بھئی کوئی مسئلہ کہا دے کہ شادی شدہ عورت سے میں متع کرتا ہوں یا کسی ہندو عورت سے شادی وہ متع کرتا ہوں اگر کوئی عورت مسلمان ہے کوئی عورت عیسائی اہل کتاب ہے یا یہودن ہے آپ اس کے ساتھ اگر وہ باقرہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ متع کر سکتے ہیں وہ شرائط کے ساتھ اس میں کیا ہے اس میں صیغہ کرنا پہو جو نکاح کے شرائط ہیں اس میں وقت کا تعین کرنا ہوگا اور اس میں زمان کا ٹائم کا تعین کرنا ہوگا اور مہر کا تعین کرنا ہوگا تو یہ اس طرف سے جائز ہے لیکن مطلقہ ایسے ہی جو ایک شادی شدہ عورت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بھی متع کرتی ہوں شوہر وہ چلا گیا ہے کام پہ وہ متع کرتی ہے اس طرح تو نہیں جی اصل میں قبلہ معذرت میں یہ آپ سے سوال اس لیہ کیا کہ میرے بھائی ہیں جاننے والا یہ انہوں نے مجھے سپیشل کہا گیا مطلب اگر آپ کا سیشن ہو تو آپ نے یہ سوال لازمی کرنا ہے اس کے روایات ایک تو نہیں بہت سارے روایات ہیں کشیہ کتب میں مخالفین کے کتب میں یہ متعاری جائز ہے ہم نہیں کہتے کہ یہ واجب ہے کوئی وجود واجب نہیں ہے اگر کوئی نہ کرے تو نہ کرے لیکن اگر کوئی کرنا چاہے اس کے لیے یہ اپرچونٹی آ جاتا ہے تو وہ اگر کر لے تو اس میں کوئی حرمت نہیں ہے پاکستان کے بعض علاقوں میں تو جیسے گلگت ہے نا گلگت پلتستان وہ در تو بہت عام ہے اکثر شادیات جو ہوتی ہیں وہاں پر مطعبے ہوتی ہیں مثلا دس سال کے لیے بیس سال کے لیے وہ اخت بڑھتا ہے نا اکثر شادیات میں نے یہی سنا ہے کہ گلگت پلتستان میں اکثر شادیات انسی طرح پر سے ہوتی ہیں جی جناب اور مزید